خاقہ نجیب صاحب میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ جو گروتھ ہماری آ جائی 6% کی ظاہرہ کی اس وقت آئی ہے کہ جب ہمارا جو انٹرس ریٹس تھے وہ ہمارے کچھ اور تھے ہماری بجلی کی پیداوہ بجلی کی قیمت کچھ اور تھی ہماری گیس کی قیمت کچھ اور تھی اب جب ہم آج سے یہ سفر شروع کر رہے ہیں جس میں آئی ایم ایف ہمیں 20% ریونیو گروتھ بتا رہی ہے تو کیا ہم اس گروتھ کو اس کاسٹ آف بزنس کے ساتھ منٹین کر پائیں گے اور دوسری چ چیز یہ ہے کہ آئی ایم ایف کو تسلی ہو جاتی ہے کہ آپ گروتھ ٹارگٹس کو پورا کر دیں انفلیشن سے اور ڈیپریسیشن سے بسم اللہ الرحمن الرحیم it's always a pleasure to be with you کامران بھائی کامران بھائی I don't think پاکستان is a country in a place جہاں پہ اس وقت ہمیں گروتھ کا سوچنا بھی چاہیے I think a gravity of situation سمجھ نہیں پا رہے اس کی gravity یہ ہے اس وقت آپ نے fiscal کے number اور یہ سب numbers تو economic side پہ دیکھ لیے gravity یہ ہے کہ پاکستان کا جو credit default swap ہے اس وقت وہ ساڑھے چار times riskier trade کر رہا ہے international market میں from its average جو اس کی پچھلے کئی سال سے چل رہی ہے پاکستان کا جو 2020 کا bond ہے وہ 22 فیصد پہ اس وقت yield کر رہا ہے پاکستان کا 2030 کا جو bond ہے it is selling 0.65 cents to a dollar that is how the sophisticated investor is looking at where Pakistan is today please try and understand this reserves of 9.7 billion even اگر chinese پیسے آ بھی چاہتے ہیں are not going to make a dent so you have to put your story together and it is not a story of growth at all today the story is can you consolidate your fiscal side to an extent کہ آپ کا current account جو ہے وہ 9 اور 12 ارب ڈالر اگلے سال نہ ہو بلکہ 5 سے 6 billion ہو تاکہ جو اکتالیس ارب کی جو آپ gross financing needs کی بات کر رہے ہیں اس کو نیچے لائے جا سکے credit risk بڑھ گیا ہے پاکستان کا دنیا کی credit markets tighten ہو گئی ہیں آپ اس میں اتنا پیسہ نہیں raise کر سکتے by no way so آپ کو یہ budget present کرنا ہے جس میں fiscal consolidation دکھائی دے آپ کو سارا جو پیسے ہیں وہ نہیں آئیں گے by the 15% جو growth ہے اس کی تین وجہات ہیں number 1 imports کم ہو جائیں گی سو وہاں پہ پیسے کم ہوں گے number 2 آپ یہ بھی یاد رکھئے کہ economy overall slow ہوگی اور number 3 آپ کا petroleum products پہ ایک sales tax 17% ہے جو کہ zero چل رہا ہے ادھر بھی آپ کو loss ہوگا میرے خیال میں آپ nominal growth میں 6600 کے قریب چلے جائیں گے آپ کو 500 سے 600 ارب کے نئے taxes درکار ہوں گے اور fund بھی تقریبا انہی lines پہ آپ سے بات کر رہا ہے point یہ ہے کہ یہ taxes کا بوجھ آپ نے کس پہ ڈالنا ہے آج تک جو ابھی بھی آپ نے adjustment کی وہ آپ نے یہ کیا کہ آپ نے petrol کی قیمت بڑھا دی آپ نے pricing changes کر دیے تین pricing changes اور کھڑے ہیں آپ کے سامنے number 1 gas کا pricing changes 45% کھڑا ہے یہ آئی ایم ایف نے نہیں کیا پاکستان میں بجلی gas اور fuel کی قیمت کا تائین آئی ایم ایف نہیں کرتا آپ کی regulatory authorities کرتی ہیں number 2 نیپرا نے آپ کو 7 روپے 92 پیسے tariff بڑھانے کا کہا ہے سولہ اٹھائیس کا tariff ہے اٹھارہ ساری چوبیس بیاسی پہ چلا جائے گا یہ adjustment پہ بھی آپ نے آئی ایم ایف سے طے کر رہا ہے petrol اور ڈیزل میں نو اور تائیس روپے تو ایک ہیں ابھی جو فنڈ سے بات ہوئی ہے petroleum development levy 230 ارب روپے کی بات ہو رہی ہے that means another 13% پاکستان is going to be seeing the kind of adjustment that we have never seen